بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین ویسے تو ہمارا ہر شعبے میں ہی میار گرہ ہے لیکن تعلیمی شعبے میں میار بہت ہی زیادہ گرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشرتی جو پستیوں کا ایک سامنے آیا ہے وہ ہمارا تعلیمی میار گرنے کی وجہ سے ہے تو ناظرین تازہ ترین جو سٹوری سامنے آئی ہے وہ ہمارے سابق نگران وفاقی وزیر آہد چیمہ کی اہلیہ نے اپنے بچوں کی فیس معافی کے لیے جو درخواست دی تھی ایچیسن کالج ایچیسن کالج لاہور جو ہے وہ بہت ہی میاری کالج اور اب بھی پوری دنیا میں اس کا ایک میار سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں اہم ڈیولمنٹ یہ ہوئی ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے فیس معاف کروانے کے لیے کوشش کی گئی اور کیوں کی گئی اور پھر جو ایچیسن کالج کے پرنسپل ہیں مائیکل تھامسن ان کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے رضائی نہیں دے دیا ہے تو ناظرین اہد چیمہ صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ سائمہ صاحبہ جو ہیں محترمہ سائمہ وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہے گریڈ نائنٹین میں کوئی ایسی وجہ دکھائی نہیں دیتی کہ فیس معافی کے لیے یہ وہاں پہ درخواست دیں اور گورنر چونکہ مسلم لیگ نون کے بلیگ اور رحمان صاحب انہوں نے بھی کوئی اس پہ مزایکہ نہیں سمجھا انہوں نے بھی اس کی منظوری دے دی حالانکہ پرنسپل ایچیسن کالج کا پرنسپل بورڈ آف گورنر اس پہ انکار کر چکے تھے کہ یہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے نہ ہی ہمارے رول اور پالیسی ہے یہ ہم معاف نہیں کر سکتے لیکن گورنر نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ہی مراق دلی دکھائی جیسا کہ ہمارے حکمران ہمیشہ قومی خزانے پہ یا ایسے اداروں کے حوالے سے دکھاتے ہیں کہ چلے کون ہی ہمارے بچے ہیں ان کی فیس معاف بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں جو میسیز آہد چیما کی طرف سے درخواست دی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ میری ٹرانسفر ہو گی ہے لہٰذا ایک تو میرے بچوں کی جگہ پہ کسی اور کو نہ رکھا جائے اور فیس بھی ان کی جو ہے معاف کر دی جائے تو جب کالج انتظامیہ نے پرنسپل نے بورڈ آف گورنر نے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر گورنر بلیگر رحمان صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا چونکہ گورنر بلیگر رحمان صاحب جو ہیں وہ وائس چانسلر ہیں اس کے بھی لہذا انہوں نے نہ کوئی قانون دیکھا نہ کوئی پالیسی دیکھی نہ رول دیکھے انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے آہد چیما صاحب ہے تو آہد چیما صاحب نے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آہد چیما کے خلاف عمران خان دور میں کیسز بھی بنے تھے ان کو جیل بھی جانا پڑا تھا لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس میں ان کو مشیر بنایا گیا پھر نگران حکومت آئی اس میں بھی اہم عدد دیا گیا یعنی مسلم لیگ نون کے خاص ہیں اور پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وزیر اعلی بھی انہی کا ہے گورنر بھی انہی کا ہے تو ان کو یہ سہولت دی گی تو ناظرین یہ اب ایچیسن جیسے کالج کے میار کو آہ داغ لگانے والی بات ہے اس کو گرین لگانے والی بات ہے اور اگر جو مائیکل تھامسن یہاں سے رضائن کر کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نیا آہ پرنسپل تو آ جائے گا لیکن جو نیا پرنسپل آئے گا وہ کس سوچ اور ذہن کے ساتھ آئے گا اور مائیکل پرنسپل نے اپنے رضائن میں بھی لکھا ہے کہ وہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ کالج کے معاملات میں سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے کافی چیزیں پوائنٹ اٹ کی ہیں اپنے اس رضائن کے اندر اور ساری صورتحال بیان کی ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے ناظرین آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ محترمہ یاسمین راشت صاحبہ جو ہیں وہ محترمہ مریم نواز کے حوالے سے انکشافات کرتی رہی ہیں کہ انہوں نے میڈیکل کالج میں کس طریقے سے داخلہ لیا تھا یعنی یہ تو پھر ایک ٹرینڈ چنے گا پھر کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے بڑا شیطانی ہے سوشل میڈیا پر ساری چیزیں آ جاتی ہیں چونکہ قومی میڈیا بھی یہ ساری چیزیں آتی نہیں ہے سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج چیمہ کے آج چیمہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے آج چیمہ کوئی بکھا ننگا مخلص آدمی نہیں ہے ان کی میسیز بھی گریڈیڈ آفیسر ہیں گزٹیڈ آفیسر ہیں یعنی دونوں طرف سے آج چیمہ خود بھی فیز دے سکتے ہیں ان کی آلیہ بھی دے سکتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کیا چس ہاتی ہے کہ قومی خزانے سے یہ سارا کچھ ہوتا کرے اور ان کے ادھر سے بھی پیسے بچ جائیں ادھر سے بھی پیسے بچ دیں حالانکہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے آہد چیمہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تو پندرہ بیس بچوں کے اور غریبوں کے بچوں کو ایچیسن کالج میں تعلیم دل آسکتے ہیں ان کی اہلیہ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ غریبوں کے بچوں کو وہاں پہ مفت تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں جن کے پاس فیز نہ ہو ان کی فیز نہیں لیکن وہ خود ہی وہاں پہ چلے گئے کہ جناس آڈی تھے فیز معاف کر دے اب یہ جائیں گے مائیکل تھامسن اگر ان کو نہ رکا گیا تو یقینی طور پر وہ چلے جائیں گے چونکہ حکومت لازمی طور پر اس کو اپنی اناکہ مسئلہ بنائے گی کہ مائیکل تھامسن جاتا ہے تو جائے لیکن جو نیا پرنسپل آئے گا یہ کالج جو ہے وہ گوروں کے اصولوں کی وجہ سے اس کا ایک میار ہے لیکن جو نیا پرنسپل آئے گا وہ اپنے دماغ میں ایک بات لے کے آئے گا کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ فیز سے معاف کروانے کے حوالے سے اور بچوں کو پاس کروانے کے حوالے سے بچوں کے نمبر لگوانے کے حوالے سے کافی ماضی جو ہے ان کا کوئی اچھا نہیں ہے تو لہٰذا آنے والا پرنسپل جو ہے وہ بھی ایک ذہن لے کے آئے گا لیکن جانے والا پرنسپل جو ہے آنے والے کو بتائے گا کہ جناب جس وکڑتے تو جس کھیڑن جا رہے ہو نا اس وکڑتا کوئی پتہ نہیں آنیون باؤنس ہے کبھی بہت زیادہ باؤنس لیتی ہے کبھی آؤٹ سوئنگ ہوتی ہے کبھی ان سوئنگ ہوتی ہے لہٰذا دیکھ کے دیکھ بھال کے وہاں پہ جائیے گا اور مجھے پوغہ یقین ہے کہ آنے والا جو پرنسپل ہوگا ہے چیسن کالج کا وہ بھی اس معاملات کو سامنے رکھے گا بلکہ گورنمنٹ کے سامنے رکھے گا کہ میں ادھر آتو رہا ہوں لیکن سیاسی مداخلت میں بھی برداشت کروں گا چاہے جتنے مرضی رضائن ہو جائے اور یہ تو سوچنے کی بات ہے محترمہ مریعہ نواز کے لیے میاں نواز شریف کے لیے جناب شباز شریف کے لیے کہ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ واقعی آہد جیما کے گھر پہ مفلوق الحالی ہوتی اور اور پھر بھی پارٹی فنڈ سے فیز دی جا سکتی تھی اور پھر بھی وزیراعظم جو ہے وہ اپنے کسی کھاتے سے فیز دے سکتے تھے اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس کا کوئی بندوبست کر سکتے تھے اور پارٹی کے بڑے بڑے مسلم لیگنوں کے پاس بڑے مخیر حضرات ہیں وہ اس فیز کا بندوبست کر سکتے تھے تو ناظرین یہ میڈیکلی طور پہ بھی چیک کروانا چاہیے کہ ان ہمارے جو پاور کوریڈور کے لوگ ان کو کیا چاہت ساتی ہے کہ اپنی فیزیں ماف کروا کے اور غریب جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے غریب آٹے کے لیے لین میں لگا ہوا ہے اور ادھر دیکھیں جن کے پاس سب کچھ ہے وہ اپنے بچوں کی ایچیسن کالج سے فیزیں ماف کروا رہے ہیں غریب کا جینا حرام ہے اور انہوں نے ایچیسن کالج کے پرنسپل کا جینا حرام کیا ہوا ہے تو یہ سارے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم کب تک اپنے تعلیمی معاہ سے کھلوار کرتے رہیں گے شمشاد ماغٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ